دوستو آپ کا ایم اے شوان فیب گیون چینل میں سواگت ہے انکر ویڈیو دوستو دوستو اکثر دیکھا کہ ہم کپڑوں پر کلب لگاتے ہیں اچھا کپڑوں پر کس پر لگا جاتا ہے کوٹن کا کپڑا ہو ریون ہو اور خادی وغیرہ کے اس ٹائپ کے کپڑوں پر کلب لگا جاتا ہے کہ سنتھیٹک کپڑوں پر کلب نہیں لگا جاتا سنتھیٹک کپڑے صرف ساری وغیروں پر چرک کے کام میں جو لاتے ہیں وہ لگا جاتا باقی جو کپڑے ہوتے ہیں کوٹن کے کپڑوں پر ہی زیادہ یہ اچھا ریلٹ آتا ہے اس کا تو کئی بار ہم کلب لگانا بھول جاتے ہیں یا کلب کم رہ جاتا ہے اسے کپڑے میں زیادہ ہارڈنس نہیں آتی تو اس کے لیے میں کیا کرنا چاہیے کہ اس میں بلکل گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ گیلہ کریں دوبارہ گیلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کیا کریں جسٹم ہم کپڑے کو پریس کر رہے ہیں تو اسٹم میں آپ کیا کریں کی اسپری یعنی فارہ ہوتا ہے جسے ہم کپڑوں کے پر اسپری لگاتے ہیں یعنی پانی مارتے ہیں تو اس کے اندر آپ اسٹارچ بڑھ لو اسٹارچ کا پانی بنا کے کی جیسے آپ کو بہتا ہوں جیسے ریوائیو ہے ریوائیو لکڑ میں بھی ہوتا ہے اور یہ اس میں کیسٹل ٹائپ پوڑر میں بھی آتا ہے تو اس کو جو پوڑر ٹائپ ہے تو اس کو کچھ دیر پانی بیسمنٹ پہلے اس کو پانی بھونا پڑتا ہے ڈالنا پڑتا ہے کیونکہ وہ پھولنے میں اس کو ٹائم لگتا ہے اور باقی جو لیکویڈ ہوتا ہے لیکویڈ کو آپ ایسے یوز کر سکتے ہو وہ سب سے اچھا اور آسان طریقہ سستہ طریقہ ہے فیبی کول آپ فیبی کول یوز کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر تین چار گرام ایک فارے کے اندر جو چھوٹا فار ہوتا شادوس کے اندر آدھا لیٹر پانی آتا ہے اس کے اندر پانچ گرام بھی آپ فیبی کول ڈالیں گے فیبی کول کو ڈال کے اچھے طرح ملا لیں اس کو پانی دودھی ایسا ہو جائے گا اس کے بعد اس کو سپریے کر دیں یا آرار اوٹ کا پانی اس کا بنا کے بنانے کے بعد میں تب اس میں ڈالنا فارے کے اندر کی اس کا جو پائپ ہے اس میں بلوک نہ ہو جائے کیونکہ اگر وہ اچھے طرح گھلے گا نہیں تو وہ بلوک ہو سکتا وہ نیچے پائپ ہوتا جس سے پانی اوپر اٹھتا اس میں وہ جم سکتا ہے اس کو بلوک کر سکتا ہے تو آپ اس پہ جس پہ کپڑے کے پارس پہ کر رہے ہو اس کو سیدھا بچھائی ہو اس کے پر فارم آ رہا اس کے بعد پریس کر دیجئے تو یہ آپ کا ایک سمپل سا طریقہ ہے کہ آپ آپ نے اسٹارج کیا اسٹارج کم ہے اور ادھیک کرنا ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہو اور بلکل نہ لگایا ہو تو آپ اس میں تھوڑا اسٹارج زیادہ ملا کے جو آپ نے گول بنایا ہے اس گول کو جیسے گول آپ کپڑوں پر لگتے ہیں اسی ٹائپ کا کیا اس میں نہ تو ہائیڈوں میں نکلنے کا ڈر ہے سیدھا جو آپ کپڑے کے اوپر لگا رہے ہو تو وہ سیدھا کپڑے کو پر لگے گا پریس ہو جائے گا اس میں کان کیا کہ جو ہمارے شانی والے کپڑے ہوتے ہیں شانی والے کپڑے پر ڈر یہ رہتا ہے کہ ہم نے سپری مارا اور اسپری پورا ہی لگے گا تو اس پہ وہ ڈبا سکتا ہے اس کا تو اس کو اچھے طرح فارہ ماری ہے اور فارہ مارنے کے بعد میں پریس کیجئے پس کلاس آپ کا کبھلہ پریس ہو جائے گا یعنی اسٹارج ہو جائے گا باقی آپ جو اسٹارج کرتے ہو اسٹارج کا تو آپ کو پتائیے کہ اس میں چاوال کمان اراروٹ میدہ اور فیبی کول فیبی کول کا ویڈیو ڈال چکا ہوں فیبی کول آپ یوز کر سکتے ہو باقی جو کھانے والی کھادے پرات پردارتوں سے جو بھی ہم اسٹارج بناتے ہیں اس میں ڈر کیا رہتا ہے اس میں کیڑے یا چوہے کھانے کو آپ یوز کریں گے تو نہ تو کیڑے کاٹیں گے اس کو کپڑے کو اور نہ اس کو چوے کتریں گے کپڑے کو تو دوستو ایک فیبی کول کا میں نے ویڈیو ڈالا تھا اسٹارج کا تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اب باقی کپڑے کے بیشے میں کوئی بھی پروگلم آپ کی تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں کسی کوشش کروں گا کہ آپ کا جو پروگلم ہے اس کو اس کا نبانڈ کر سکوں تو دوستو ویڈیو اچھے لگی تو اس کو آپ شیئر اوشے کریں باقی کپڑے کے بیشے میں کچھ بھی ہو کیسے بھی پروگلم دولائی پریس ڈائی کلینڈ بغیرک کسی ڈائپ کیوں آپ مجھ سے کپڑے کے بیشے کر سکتے ہیں باقی کپڑے کے بیشے کر سکتے ہیں کپڑے کے بیشے